اسلام علیکم یار یہ میری وڈیو دیکھنے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر یا پھر اس کمیٹی کے کسی بھی ممبر تک پہنچا دیں جو تبلیغی جماعت کے معاملات کو دیکھ رہی ہے یا پھر یہ وڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان تک پہنچ سکے تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا معاملات چر رہے ہیں پورے ملک کے اندر سارے معاملات کو چھوڑ دیں کہ وہ مقامی جماعتیں ہیں ہمارے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آر اپنے ملک کے لوگ ہیں لیکن اب سین کچھ ہی ہوئی فیصلہ بات کے اندر حبشہ سے آئی ہوئی جماعت ہے اور مستورات کی جماعت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی مستورات ہے لیکن ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک جس میں اربوں روپے بجٹ رکھنے والے یونیورسٹیز میں کوئی باہر سے پڑھنے کے لیے نہیں آتا لیکن اس ملک کے اندر دین سیکھنے کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں یورپ کی جماعتیں آپ نے اپنے محلے میں دیکھیں ہوں گی امریکہ کی جماعتیں انگلینڈ کی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی ہمارے گھر میں خود سعودی عرب کی مسورات کی جماعت ربیل اول کے اندر آئی ہوئی تھی یعنی عرب وہ ملک ہے جہاں سے دین پوری دنیا کے اندر پھیلا لیکن وہاں سے لوگ دین سیکھنے کے لیے پاکستان میں تبلیغی جماعت کے ساتھ آتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور وہ جماعت جو صحابہ کی اولاد ہیں ان کے ساتھ مستورات ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا ایک وائز میسیج ہے بھائی فضل الہی جو فیصلہ بات تبلیغی جماعت کے پرانے ساتھی ہیں ان کا آنکھوں دیکھا حال وہ میں آگے ان کا وائز کریپ میں ساتھ ریچ کر رہا ہوں وہ سننے آپ مولانا میں فضل الہی بول رہا ہوں فیصلہ بات سے آپ خیریت سے ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی مولانا ایک بڑی درد مندانہ عرض کرنی ہے درخواست کرنی ہے کہ ہمارے پاس ایک اتھوپیا یعنی حبشہ کی ایک جماعت تھی جس میں ہمارے پانچ عورتیں اور پانچ مرد تھی تو مولانا اس میں ہمارے پاس تقریباً چالیس دن ہو گئے ان کو پاکستان آئے ہوئے آئے ہوئے چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں یا چالیس دن ہو گئے ہیں تقریباً اور ہمارے فیصلہ بات میں آئے ہوئے ان کو تقریباً بیس سے بائیس دن ہو گئے ہیں جماعت ہمارے پاس کام کر رہی تھی تو مولانا اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحابی ہے ان کی اولاد میں سے لوگ تھے تو مولانا یہ ہمارے پاس پندرہ دن سے کام کر رہی تھی اور ہمارے پر گورنمنٹ والوں نے آ کر ہمیں کہا کہ بھئی یہ کرونہ کے ڈر کے خوف کی وجہ سے آپ یہ فانرز ہیں ان کو آپ ایک کمرے میں سیکیور کر دیں بند کر دیں ہم نے گورنمنٹ کے پورے تعاون کے ساتھ ان کو بند کر دیا وہ ہماری اور دو پولیس والے ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتے تھے ان کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اور ان کی مشہورے سے ان کی اجازت سے ہی ان کی عورتوں کو ہم مختلف گھروں میں ٹھراتے تھے اور وہ بھی ان کی سکوٹی والے دیکھتے تھے جا کر اور ان کے سامنے سب کچھ ہوتا تھا ان کے مردوں کو ہم نے ایک جگہ رکھا اور کھانا وغیرہ سب ہم باہر سے ان کو لاکر پروائیڈ کرتے تھے اور دوسری اب مولانا پھر ان کی گورنمنٹ کی اس بحکمہ صحت کی طرف سے اقصد دو دن کے بعد آ کر ان کے ٹیمپریچر عورتوں مردوں کے چیک ہوتے تھے اور مولانا اگلی بات پھر پھر انہوں کے آ کر سارے ٹیسٹ ہوئے وہ جو ناک کے اندر ڈالتے ہیں اور جو گلے کے اندر جو سٹک ڈالتے ہیں اس دونوں کے آ کے محکمہ ہیلتھ والوں نے ان کے ٹیسٹ لیے ہیں اور ان ٹیسٹوں کو گئے ہوئے تقریباً آٹھ دن گزر گئے تھے ان ٹیسٹوں کو ہمیں کوئی پوزیٹیو نیگٹیو کی کوئی رپورٹ نہیں بتائی گئی کہ تمہارے مہمان کیسے ہیں یہ فارنرز کے ساتھ کیا ہوا ان کی رپورٹ کوئی نہیں آئی اس کے بعد آٹھ تاریخ کو پولیس کا ڈالا آیا ہے جیسے وہ آگے چکر لگاتے تھے اور ہر رات کو آکے چیک کرنا سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگال لینا ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے سب ادھر ہی ہیں کہیں کوئی ادھر در تو نہیں گیا تنگ کرنا پھر اس کے بعد آٹھ تاریخ کو پورے آٹھ بجے ڈالا آیا اور اس میں ایس ایچو صاحب تھے صدرت خانہ فیصلہ باد کے اس نے آ کر آمیر غالبن ان کا نام تھا انہوں نے آ کر چیک کیا تو انہوں نے آ کر کہا جی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ساڑھے نو بجے اسی رات یعنی ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ایک گھنٹہ پہلے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا اور ساڑھے آٹھ ساڑھے نو بجے پورے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ لوگ آئے اور آ کر ہمیں کہنے لگے کہ بھئی جلدی کرو اپنے مردوں کو بھی اٹھاؤ اپنی عورتوں کو بھی اٹھاؤ تو ان کو ہم نے اپنا وہ جو انہوں نے پارٹس کے اندر ڈی سی کے کیمپس بنائے وہاں لے کر جانے تو میں نے بزاتے خود ہمارے وہاں ساتھی کچھ جمع ہو گئے ہم نے ایس ایچو سو کا آپ کو درخواست کی کہ ایس ایچو صاحب وہ رپورٹس کدھر ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو لے کر جا رہے ہیں تو ایس ایچو صاحب نے کہا جی میں خود رپورٹ ہوں میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہیں ڈی سی او کے یا کوئی بڑے لیول کے آرڈر ہیں آپ کے پاس سی پی او صاحب کے کوئی آرڈر ہوں کوئی ڈی سی او صاحب کے آرڈر ہوں تو انہوں نے کہا جی میں خود آرڈر ہوں تو انہوں نے ہمیں کوئی آرڈر نہیں دکھایا نہ محکمہ صحت کی طرف سے کوئی نہ کے رپورٹس دکھائی گئیں اور انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو لے کر جانا ہے انہوں نے ہم نے ان کو کہا بھئی اس طرح ہم نہیں بھیجیں گے انہوں کا نہیں ہم لے کر جائیں گے ہمیں پانچ ہزار نفری بھی بلانی پڑی تو ہم یہاں پر دھوم مچا دیں گے لیکن ہم ان کو لے کر جائیں گے تو مولانا آٹھ تاریخ کے رات ساڑھے گس باعث مباعثے کو ساڑھے دس ہو گیا ساڑھے دس ایک گھنٹہ گزر گیا تو انہوں نے ساڑھے دس وجہ ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہم نے سوئے ہوئے مہمانوں کو جگایا اور عورتوں کو جا کر گھروں سے جگایا اور اپنی اتنی شرمندگی تھی ہمیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ساڑھے دس وجہ ہم نے اپنی مستورات کو اٹھا کر ان کو پیکنگ کروائی اور جب لے جانے کی باری آئی تو ہم نے ایس ایچ او صاحب کو کہا سر ہم ان کو صبح پہنچا دیں گے انہوں نے کہا جی نہیں ابھی لے کر جانا ہے ساڑھے دس وجہ ہوئے تھے تو نکلتے نکتے ہمیں گیارہ بجے ہیں تو ایس ایچ او صاحب نے دو ون ون ٹو ٹو ایمولنس مگوائی ہیں اور بقول ایس ایچ او صاحب کے کہ یہ پروٹوکول کے لیے آئی ہیں اور جس میں میرے بلال سیدنا سردار سیدنا بلال کی بیٹیوں کو بہنوں کو بٹھا کر پروٹوکول اگر سر اس میں دیا جارہا ہے مولانا اگر ایمولنس میں ان کو پروٹوکول دیا جارہا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ میری بیٹیوں کو اور جو لوگ یہ سنیں گے ان سب کی ماں و بیٹیوں کو اللہ یہ پروٹوکول اللہ نہ کرے یہ پروٹوکول دیا جائے جو ہماری سیدنا بلال کی بیٹیوں کو انہوں نے رات کو گیارہ مجھے دیا ہے اور دو ایمولنسوں کے اندر ان عورتوں مردوں کو بٹھا کر آگے پیچھے پولیس کا ڈالا اور لے کر ان کا جایا جارہا ہے اور راستے میں میں خود ان کی گاڑی کے پیچھے تھا اور ہم نے ان کو پھر ریکویسٹ کی سر ہم اپنی پاس گاڑیاں ہیں ہم صاحبہ حصیت ہم ان کو چھوڑ آتے خود اپنے لیکن سر ایسے چو صاحب نے اس بات کو بھی بالکل نہیں لیا پھر اس کے بعد مولانا انہوں نے راستے میں گاڑیاں روک کر ان کی پوری ویڈیو بنائی اور ایسے چو صاحب نے تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ مجھے ان کو اس سینٹر میں پہنچایا اور ایسے چو صاحب نے ہم سے کہا کہ جی ہم تین دن کے اندر اندر ان کا مسئلہ نہ ہوا تو دو تین دن کے ہم دن کو فارق کر دیں گے اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آج ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں آج ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں کراچی سے ٹیم آئی ہوئی ہے یہ ایسے چو صاحب نے ہمیں کہا ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے رات کو ساڑھے بارہ بجے ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ بجے پہنچے ہیں وہاں پر پھر پوری رات گزر گئی پوری رات گزر گئی اور وہاں پر جو مستورات کی جو جماعت ہماری آتی تھی وہ دیکھ کر روتی تھی کہ یہ ہماری مستورات عرب کی بیٹی آئے کہاں بیٹھی ہوئی ہیں پورا سا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیبلوں کے اندر ڈالا گیا اور جہاں پر مستورات کے واشروم تھے وہیں اب بھی گواہ ہوں اس بات کا آپ جا کر وہاں پوچھ سکتے ہیں جہاں مستورات کے واشروم ہیں وہیں مردوں کے واشروم ہیں ہماری صحابہ کی بیٹیاں ان مستورات ان ہی واشروموں کو استعمال کر رہی ہیں جہاں پر ہمارے لوگ وہاں پر استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے جینٹ سے استعمال کر رہے ہیں ہمارے مرد اس کو استعمال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد مولانا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج دس گیارہ تاریخ ہو گئی ہے ابھی تک ابھی تک ان کو محکمہ صحیح میں سے کسی نے آگے ہاتھ نہیں لگایا کہ ان کے ہم نے ٹیسٹ کرنے ہم نے ان کے ٹیسٹ کرنے کوئی نہیں ٹیسٹ کیا آکے آج تاریخ کی رات کو انہوں نے شور مچایا تھا کہ جی ٹیسٹ ہونے ہے ٹیسٹ ہونے جلدی کرو حالانکہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ان کو آٹھ دن گزر گئے تھے اور رپورٹس بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ایک آدمی کو ہمیں تو یوں کہوں گا کہ جان بوجھ کر پوزیٹیو کہا گیا اور اس پوزیٹیو والے کی عرب کی ابھی تک رپورٹ ہمیں شو نہیں کی گئی اور جو رپورٹ والے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں رپورٹ شو کرنے کا آرڈر نہیں ہے ان کو خامخہ انہوں نے پوزیٹیو والوں میں رکھا ہوا ہے خامخہ ابھی تک ان کی کوئی رپورٹس جھاری نہیں ہوئی اور دوسرے لوگوں کی رپورٹس ہمیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا دس دن گزر گئے اس بات کو اور وہاں پہنچنے کے باوجود بھی تین دن کے بعد کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور تین دن سے وہ لوگ بند ہیں اور ان کو وہ گھٹیا قسم کا کھانا دیا جا رہا ہے میں اس بات کا گواہ ہوں ہاں وہ کھانا جو جیلوں میں دیا جاتا ہے وہ کھانا ہماری فارنرز کو ہماری صحابہ کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کو دیا جا رہا ہے سارا خدارہ رحم کریں مہربانی کریں مولانا آپ کسی لیول سے اس بات کو پہنچائیں کم سے کم چلو ہمارے پاکستانی مہمان ہیں ان کے ساتھ تو چلو آپ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھیں ان کو رکھیں کم سے کم ہماری مستورات کو ہمارے حوالے کر دیں وہ ہمارے مہمان ہیں خدارہ ہم اللہ کے واسطے ہم اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں ہم اللہ کے رسول کو کیا مو دکھائیں گے ہم کیا مو دکھائیں گے ان کو خدارہ آپ سے میں رکوست کرتا ہوں آپ کسی لیول پر بات کریں اور اس بات کو آگے پہنچائیں مولانا آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ بڑے آدمی ہیں آپ دعاوں بھی کریے ہمارے دعاوں میں بھی یاد رکھیے اور ہماری کچھ مدد کی تھی ہے ہمارے مہمانوں کو ہمارے پاس واپس دیا جائے ہم پاکستان گورنمنٹ پر ان پر کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں بننے دیں گے ہمارے یہ صحابہ کی اولادیں اپنے پیسے خرچ کر کے آئیں ہیں اور ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہم ہر طرح کی ان کی گرانٹی دینے کو تیار ہیں ان کو کوئی کسی قسم کی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ کے واسطے ہمارے پاکستانی مہمانوں کے ساتھ چلو آپ دو تین دن اور رکھ لیں لیکن ہمارے مہمانوں کو فوراں ہمیں واپس کریں اللہ کا واسطہ ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے مولانا آپ ایک رکاست آگے بھیجیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے دنیا آخرت کی خیریں دے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ جی تمام تر تفصیلات آپ نے سننی ہیں اللہ رسول کی مہمان ہیں صحابہ کی اولاد ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی جیو سے پیسے خرچ کر کے پاکستان کے اندر دین سیکھنے کے آئے ہوئے لیکن ہماری حکومت ہماری امتظامیاں ان کے ساتھ کیسا سلوک کریے کرونا وائرس کیسے قتم ہو سکتا ہے اس ملک سے اور ہمیں تو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کی عذاب ہاں کھوڑا کب برسے کا ہم پہ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں اللہ رسول کی مہمانوں کے ساتھ وہ لوگ جو پوری دنیا کو چھوڑ کے جزیرہ تلعرب کو چھوڑ کے ہمارے ملک میں دین سیکھنے آئے ہیں اللہ رسول کی محنت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے لیکن ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ تو صرف ایک جماعت کا حال ہے پورے پاکستان میں ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں باہر کی جماعتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سب کس حال میں ہیں کہاں پہ ہیں انتظام میں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے خدا سے ڈریں اللہ کی عذاب سے ڈریں اللہ کے ہمارے مہمان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں اللہ رسول کی مہمانوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کر رہے ہیں آپ خدا رہا خدا رہا یہ ویڈیو پہنچائیں اس طرح کے اثر تک ان کے ٹیم کے کسی میمبر تک کہ پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں باہر کی صرف ایک جماعت نہیں جتنی بھی باہر کی جماعتیں ہیں ان کو اچھی طرح پہ عمل درامد بھی کروائیں